میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھلی نہیں میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھلی نہیں میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھلی نہیں ہر طرف بھیڑ ہے لڑکیوں کی مگئی میری قسمت میں کوئی صحیح کٹا غم کی آغوش میں ایک پل میں کھلونوں سے کھلی نہیں یہ شیر پڑھتی ہوں آپ سبی کے لیے پڑھتی ہوں سماعت کی جگہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں کہ کیا کروں میں میرا باپ مزدور ہے میری ڈولی اٹھانے سے مجبور ہے جس ہتھیلی پہ شادی کی مہندی رچے میرے ہاتھوں میں ایسی ہتھیلی نہیں کیا کہنے باپ باپ آپ مجھے بتائیے غزل آپ کو پسند آ رہی ہے یا نہیں اگر آ رہی ہے تو ایک بار مجھے اجازت دیجئے اور ایک بار گزارش کرتی ہوں کہ قیسر رانہ نے میرے بھائی نے بہت خوبصورت مشاہرہ سجایا ہے بچاتی ہوں کہ آپ سب ایک تمام کمیٹی کے لیے زوردار تالیاں بجا دیجئے بہت بہت شکریہ میں شیر پڑتی ہوں ماں باپ بچیوں کو پہلے ہی تاقید کر دیتے ہیں کہ جب مفلس کسی مفلس باپ کی بیٹی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے اونچے اونچے بڑے بڑے خیالات بڑے بڑی سپنے دیکھنے کا خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے میں شیر پڑتی ہوں اگر شیر سچا ہو تو آپ شبیتائی چاہتی ہوں سمات کے جگہ کہ تاج محلوں کا کوئی ارادہ کہا کیا کہنے ہیں وہاں محلوں کا کوئی ارادہ کہا میری منزل کوئی شاہدادہ کہا جو پڑی ہی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی جو پڑی ہی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی میری قسمت میں کوئی حق نہیں ہی جو پڑی ہی میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی میری قسمت میں کوئی حویلی نہیں کیا کہنے اکثر مفلس کی بات کو کوئی بھی ہو کوئی بھی غریب انسان ہو لوگ اس کی بات کو بہت دکھ بھر انداز سے سنتے ہیں مگر اس کی جگہ سائی کرتے ہیں یہ بار ذہن میں رکھئے گا وہ میرا شیر سماعت کی جگہ پڑتی ہوں اور وہاں میری بہت سی ماں بہلے تشریف کرتی ہیں ان کے حوالے یہ شیر کرتی ہوں ان کی دعائیں چاہتی ہوں اگر شیر ہوا ہو تو وہ بھی وہاں سے مجھے اپنی دعائیں دیں پڑتی ہو سنیے گا کہ آسوں پر میرے مسکر آئے کوئی کس میں حمد جو انگلی اٹھائے کوئی آسوں پر میرے مسکر آئے کوئی کس میں حمد جو انگلی اٹھائے کوئی میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں سب کو معلوم ہے میں اکیلی نہیں میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں سب کو معلوم ہے میں اکیلی نہیں میرا بچپن اور میں یہ شیر غزل کا آخری شیر آپ سبھی کے لئے پڑھتی ہوں سماعت کیجئے گا فیصلہ تجھ کو کرنا ہے سچائی سے دیکھ میری طرف دل کی گہرائی سے فیصلہ تجھ کو کرنا ہے سچائی سے دیکھ میری طرف دل کی گہرائی سے ایک محبت کی سادہ حقیقت ہوں میں ایک محبت کی سادہ حقیقت ہوں میں تیرے سر کی قسم میں پہلی نہیں میرا بچپنے پڑھا اور مقتے کا شیر آپ سبھی کے خدمت میں پیش کر کے اجازت آپ سبھی سے یہ دو طرح سے مقتے کا شیر آپ سن سکتے ہیں ایک کن مردوں کے خلاف ہے جو کہ عورت کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں کہ یہاں نہیں جانا ہے وہاں نہیں جانا ہے اس طرح سے بھی سن سکتے ہیں دوسرا ایک بیٹی اپنے باپ کی نظر کر دی ہے یہاں پہ جتنے بھی والد مہترم بیٹھے ہوئے ہیں ہوں سبھی کی نظریت شیر کرتی ہوں مقتے کا اگر شیر ہوا ہو تو آپ سبھی کی دعائیں چاہتی ہیں اس کے بعد اجازت آپ سبھی سے سماعت کی جگہ کہ آج تک کوئی نقحت کو سمجھا نہیں کیا کہنے اس کا افسوس نقحت رہے گا سدا آج تک کوئی نقحت کو سمجھا نہیں اس کا افسوس نقحت رہے گا سدا اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنوں میں اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنوں میں اس کے آنگن کی کوئی چمیلی نہیں اپنے بابا کی آنکھوں کا جگنوں میں اس کے آنگن